موسیقی ہمیں ایک بہرانی کیفیت بنایا دی گئی ہے آپ نے دیکھا انہوں نے رات و رات اوورنائٹ آرڈیننس لے کے آئے ہیں سپریم کورٹ لے گئے ہیں اس سے مشروط کیا ہے ریفرنس سے مشروط کیا ہے آئین میں تعمیم کرنا پارلمان کی سباب دید ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ یا ایک نیشنل ڈیبیٹ اس ایشو کے اوپر نہیں انیشیئٹ کی سینٹ کو کسی قسم کا کانفیڈنس میں حکومت نے نہیں لیا جب تک اس کے خد و خال سامنے نہیں آتے تو خدشہ یہی ہے کہ یہ تنمیم کو ہٹ کر سکتی ہے مسلمی نون گرہ نوائے سین اقبال کا کہنا ہے سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس آئین پر بکترین حملہ ہے یہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہے حکومت کی طرف سے بل پیش کیے جانے کا مطلب ہے سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار آئین میں ترمین کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا عمران نیازی حکومت نے پاکستان کے آئین پر ایک اور حملہ کیا ہے سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس ایک طرف پاکستان کے آئین پر بکترین حملہ ہے تو دوسری طرف یہ سپریم کورٹ کی آزادی پر بھی بکترین حملہ ہے یہ حکومت چند روز پہلے سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے قومی اسیمبلی میں آئینی ترمیمی بل پیش کر چکی ہے حکومت کی طرف سے اس بل کے پیش کیے جانے کا یہ صاف مطلب ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے طریقہ کار آئین میں ترمین بغیر تبدیل نہیں ہو سکتا پی ڈی ایم کے صحیح براہ مولانا فضل الرحمن نے صدارتی آرڈیننس مسترت کر دیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں سینٹ الیکشن کو مساق بنا دیا گیا ہے آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے ان کے لوگ انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے اس لئے اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے کراچ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا خدشہ ہے سینٹ میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن والا حال ہی ہوگا ہر لحاظ سے وہ مسخر مسخرہ ہیں مسخرہ ایک طرف وہ کوٹ میں گئے ہوئے ہیں کوٹ میں ایک مسئلہ زیر سمات ہے ایک طرف الیکشن کمیشن نے جواب داخل کیا ہوا ہے کہ سواف ہینٹ سے نہیں ہو سکتا دوسری طرف انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا جبکہ اسمبلی کا علاج جاری تھا اب ایسے موقع پر فورا پرو روگ کرنے کا لفظ استعمال کر لینا دنیا جانتی ہے کہ یہ بندی دی پر مبنی ہے تو کیا آزارت نہیں جانے گی اس بات کو پاکستان کی ریاستی موقف کی انہوں نے نفی کی ہے آج جس حکومت میں مقبوضہ کشمیر کی سپیشل سٹیٹس کو ختم کیا گیا اور جس پر انہوں نے خاموش ظاہر کی آج ہم کشمیر کا سیاسی مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں آج ہم وہاں سانی حقوق کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب کو اپنے حلقے میں جلسے کے دوران سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا پی ٹی آئے کے مقامی رہنماء نے عمر ایوب کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہم نے پی ٹی آئے کو ووٹ دیا عمر ایوب کو ووٹ دیا جس کی وجہ سے آج سارے گاؤں والے ہم سے ناراض ہیں عمر ایوب صاحب ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور ہمارے جو ہیں وہیں منسٹر بھی ہیں بجلی اس گھر کی اور اس پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یقین جانئے میں ان سے پوچھتا ہوں سر ڈو یو نو می سین می میری ان سے پہلی ملاقات آتا میری ان سے پہلی ملاقات آتا اور اس کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ میں ان کے آفیس میں تین چار بار حاضر بھی ہوا لیکن ملاقات نہ ہو سکی اب یہ ہے کہ کیونکہ یہ پی ڈی آئی کے ہیں اور ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے عمران خان صاحب کا ایک ویئن ہے اور اب یقین جانے ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے میرے گاؤں میں میرے بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہیں کیوں گرائیوں دوسری میرے لگو خفاؤ نہیں خفاؤ ہاں بہت سارے گرائیوں اس وجہ نہ لگ خفاؤ نہیں کہ آتے ہیں نکیاں وہ اٹھاں وزیراعظم سے معاملے پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتا ہو کچھ دنوں سے کراچی میں یہ انکروجمنٹ کے خلاف ایک ڈرائی شروع ہے جو قابل عزت و اکرام چیپ جسٹس اور پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اور سندھ گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی انکروجمنٹ ہے اس کو اٹھایا جائے اور اس وقت تک مختلف ازلا میں جو کراچی میں ہیں چار ہزار سے زائد اکر جو ہیں وہ خالی کرائے گئے ہیں آج بھی ڈسٹک ملیر میں جہاں پہ غیر قانونی طور پر یہ فارم ہاؤسز بنائے گئے ہیں جو زمین تیس سالہ لیز پر تھی پولٹی اور ڈائری کیلئے اور انسی لیز جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں کراچے میں گوجر نالے پر ایک مرتبہ پھر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا غیر قانونی املاک گرانے کی کاروائی نیو کراچی نالہ سٹاپ سے شروع کی جائے گی پولیس اور رینجرز کی مدد بھی طلب کر لی گئی ہے حسن عباس کی ریپورٹ اسی بارے میں ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز ہو گیا انتظامیہ نے ایک بار پھر گوجر نالے پر بنی تجاوزات مصمار کرنے کے لیے کمر کس لی ڈیپٹی کمیشنر وستی نے نیو کراچی سٹاپ سے آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں پکڑ لی جس پر مکین انتظامیہ پر برس پڑے اپنے بچوں کو لے جائیں اپنے گھر والوں کو لے جائیں ای ڈی میں لکھے تو آگے نمبر دکھو میرا گھر میرا باتروم جائے گا تو میری تینوں چھتے جلی آئیں گے یہ تو دیکھایا ہے نا جب ہم کہہ رہے ہیں آئی ڈی ڈالو تو کہہ رہی ہیں آرہا نہیں ہے آرہا نہیں ہے آئی ڈی کیوں نہیں ڈالی جب اٹھانا چاہیں گے تو بھئی جگہ دے دے سپریم کورٹ اور این ڈی ایم اے کے حکامات پر نالے کے دونوں اطراف سے تجاوزات گرائی جائیں گی ڈائریکٹر اینٹی انکروٹمنٹ کی نگرانی میں آپریشن آٹھ فروری کو شروع کیا جائے گا آپریشن سے قبل ڈپٹی کمیشنر زلہ وستی نے کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز اور پولیس کی نفری کے لیے درخواست بھی دائر کر دی ہے صورتحال یہ ہے کہ کراسی میں کھیل کے میدان تباہ ہونے لگے انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث عوامی کالونی میں کھیل کا واحد میدان جہر بن گیا کراچی کی عوامی کالونی میں واقعے واحد کھیل کا میدان سیوریز کے پانی سے بھرا رہتا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دھائی سال پہلے تک یہاں لوگ ووک کیا کرتے تھے اور بچے کرکٹ کھیلتے تھے دو سال سے ہمارے زندگی کے برباد کیا پچھلے سال میری ایک بچی کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کے لئے ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اور یہی پانی روڈ پہ بھی نکل جاتا ہے اور یہاں پہ بھی ہے یہ ہمارا گرونڈ ہے گرونڈ میں جتنے بچے شاہم کے ٹیم مدرسے سے آ کے ادھر ہی کھیلتے ہیں لیکن وہ مشکل ابھی اس وقت کانڈوں کے بیچ میں اگر کھلنے جائے تو جائے راستہ مل جائے تو مل جائے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جب بچوں کے پاس کھیلنے کی جگہ نہیں ہوگی تو وہ آوارہ گردی ہی کریں گے شورج لان کا پانی ہے یہ سارا انہوں نے گرونڈ کی طرف کیا ہوا ہے جو کہ ادھر بچے کرکٹ کھیلتے تھے اب وہ بچے کرکٹ نہیں کھیل رہے اب وہ نشو پہ آدھی ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے ان کے پاس کھیلنے کے لئے گراؤنڈ نہیں ہے جب گراؤنڈ نہیں ہوگا لازمی بات ہے بچے برے راستے پہ چلیں گے مسلم لیگ نون کی نائم صدر مریم نواز کے بڑی صاحبزادی حادثے میں زخمی ہو گئیں ترجمان مسلم لیگ نون کے مطابق محرون نسا کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور وہ آئی سی یو میں زیر علاج ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے جاتی عمرہ میں موجود ہے ہمارے نمائندے شازے شازے بتائے گا مریم نواز کی بیٹی کی حالت ابھی کیسی ہے اور چوٹ کی وجہ سامنے کیا آئی جب الکل اس وقت میں شریف میڈیکل سٹی کے باہر موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی دختر مہرون نسا آج صبح ہی ایک افسوسناک حادثے کا شکار ہوئی تھی جس کے بعد ان کی طبیعت کافی زیادہ نساس ہو گئی تھی اور سر پہ گہری چوٹ بھی آئی تھی جس کے بعد ان کو طبیعہ امداد کے لیے شریف میڈیکل سٹی میں منتقل کیا گیا تھا جبکہ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ اب خطرے سے باہر ہے تاہم ابھی بھی ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کو ڈسٹارج بھی کیا جا سکتا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یادت کے لیے مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماوں کے فون بھی مریم نواز کو کیے گئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما جو ہے وہ یہاں سیف سٹی میں آئے ہیں اور یادت بھی ان سے کی گئی ہے جی شازے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے قائم اکام گورنر پنجاب چودری پرویز الہی اور رکن قومی اسمبلی چودری مونہ سلاحی سے سپریم کوچ بار کے نائب صدر چودری ارشد باشوہ نے وفت کے حمراہ ملاقات کی اس ملاقات میں بہامی تلچسپی کے امور اور دیگر معاملات پر تباہلہ خیال کیا گیا چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہمیشہ عوامی فلاحی کاموں کو ترجیح دی ہمارے دور میں وکلہ کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں کے مرجنسی میں مفت سہولیات کے علاوہ دل کے علاج کی سہولیات بھی میسر تھی وکلہ کو ہمارے دور کی طرح سہولیات دوبارہ ملنی چاہیے قائم اکام گورنر پنجاب چودری پرویز الہی اور رکن قومی اسمبلی چودری مونہ سلاحی سے سپریم کورٹ بار کے نائب صدر چودری ارشد باجوہ نے وفت کے حمراہ ملاقات کی دل ہونا چاہیدہ جوان تے عمرت کی رکھے جیہاں جناب سرگودہ میں ستر سالہ دو بزرگ کراٹے رنگ میں مددے مقابلہ گئے دیکھنے والے دونوں بزرگوں کی حمد کو داتیے بغیر رہ نہ سکے سابق بزرگ کھلاری امیر افظلوان اور محمد سلیم نے ایک دوسرے پر خوب مکے بس آئے اور کراٹے کے داؤ پیس بھی آسمائے لاہور ریس کلپ میں گھردور کے سنسنی خیص مقابلوں کا انعقاد کیا گیا شیخ زہیر اسلم میموریل اور یاسو بگین کپ سمیت آٹھ ریسز ہوئی ریسز کے نتائش کے بارے میں جانتے ہیں عثمان علیم کی اس رپورٹ میں لاہور ریس کلپ میں شیخ زہیر اسلم کپ اور یاسو بگین کپ سمیت آٹھ ریسز کا انعقاد کیا گیا شاکین کی بڑی تعداد گھردور مقابلے دیکھنے کے لئے لاہور ریس کلپ میں موجود رہی دن کی پہلی ریس میں تین سالہ گھوڑی جنریسٹی دوسری ریس میں پان سالہ گھوڑے ٹیک کیئر تیسری ریس میں چار سالہ گھوڑی چنپری چوتھی ریس میں تین سالہ گھوڑے سکائے ایکٹیو نے سنسنی خیص مقابلوں کے بعد میدان مارا شیخ زہیر اسلم میموریل کپ کے لئے کھیلی جانے والی بارہ سو میٹر لمبی ریس میں پیر پگاڑا کے گھوڑے رائی سلوشن نے جیت کا سیرہ اپنے سر کیا شیخ زہیر اسلم کے بیٹے شیخ عمر زہیر کا کہنا ہے کہ والد کی پچاس سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے کپ کا انعقاد کیا گیا شیخ زہیر اسلم صاحب جو ہیں 1969 سے ریسنگ کر رہے تھے تو 50 years of ریسنگ انہوں نے کمپلیٹ کی in 2018 then he passed away پس انہی کی لگیسی کو continue کرنے کے لئے we host this کپ یاسوب اگین کپ کے لئے کھیلی جانے والی بارہ سو میٹر ریس میں سخت مقابلے کے بعد پان سالہ گھوڑی پاکٹس نے میدان مار لیا ریس کے دوران تین سالہ گھوڑے نواب اور چار سالہ گھوڑے ویلڈن پاکستان کے مابین ٹکر ہوئی نتیجے میں نواب گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی البتہ جوکی محفوظ رہے دن کی ساتھویں ریس سمسا جبکہ آٹھویں ریس لکی زمین کپ کرواتے ہیں کپ مقابلوں کے بعد جیتنے والوں میں ٹرافیاں تقسیم کی گئی شائکین نے بھی ریس جیتنے والوں کو خوبصہ رہا